یہ جو پتہ ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ کافی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ کاف اور بات سے جوڑے روگوں کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ اس میں سبھی بیماریوں کا اس میں علاج ہوتا ہے ہیلو فرینڈز ریسیپین ہندی فائی فیم میں آپ کا سواگت ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور سردیوں کے شروع ہوتے ہی ہمیں خاصی جکھان وغیرہ لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جو پرانے روگ ہوتے ہیں یعنی کہ ہڈیوں کی جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ کڑنے لگتی ہے اور ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے جاڑوں میں اور کسی کا پرانا جو کھار ہوتا ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آج ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں یہ ہر سنگھار کا پودھا تو آج ہم اسی کے لیے آپ کے لیے کارا بنانے جا رہا ہے تو آئیے اسے بنانے شروع کرتے ہیں تو کارا بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس پر ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے ایک گلاس کر دیا ہے پانی ایڈ اور اس میں ہلکا سا اوبال آ جانا چاہیے اس کے بعد ہمیں یہ جو ہم نے پتے لیے ہیں انہیں اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد اسے ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے اسی پانی جو تھا اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اسے تھوڑے دیر کے لیے اوبالنے دیتے ہیں آپ ہماریاتی طریقے اس میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتوں کے جو کار سے مازلیں ہمارے علیہ مرضی کو بیماری کے لئے فائدے مند ہوتی ہیں تو یہ ہر سنگار کا جو پودہ ہوتا ہے یہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اسے ہم پاری جات پودہ بھی کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم تلسی کے پتے اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں ہم دو چار پتے جو ہوتے ہیں توڑ کر انہیں کرچ کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ خانسی زخان میں ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ادرک کا پاورڈر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور یہ کچن میں بلکل آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے یہ خانسی جکھام میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے گلے میں جو ہمارے درد ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو سب ہماری ایسی چیزیں ہم نے اس میں اٹ کی ہیں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اب ہمارا یہ بلکل اچھی طریقے سے اوال چکا ہے یعنی کہ ہم نے اسے دس سے دس میڈ تک اچھی طریقے سے اوال دیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا یہ پانی تھا بلکل آدھا رہے گا ہے یعنی کہ ساری چیزوں کے جو فلیور تھے تو وہ اس میں پانی میں آ چکے ہیں اور اس کا کلار آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنا اچھے کلار اس کا آ چکا ہے تو اب گیس کو ہم یہی پر آف کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے کارا تیار کیا ہے اسے ہم چھان لیں گے تو یہ کارا ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ جو ہڈیوں سے جڑا روگ ہوتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یعنی کہ جو ہمیں گٹیا ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی یہ ہمارا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور خانسی جکھام اور سبی چیزوں کے لئے یہ ہمیں آرام پہنچاتا ہے اور کبز سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے سارا کارا چھان لیا ہے اور اسے چھاننے کے بعد اب ہم اس میں چاہیں تو شہد ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میٹھا لینا پسند کرتے ہیں لیکن اسے تھوڑا سا ہمیں تھنڈا کر لینے کے بعد شہد اس میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا ہلکا سا بھی گن گنا ہے کیونکہ ہم نے یہ گیس سے اتار لیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس میں شہد ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں گڑھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ ڈائیپیڈیس کے مریض ہیں تو وہ شہد کو اس کیپ کر سکتے ہیں اور واقعی کے لوگ اسے پی ہی سکتے ہیں یہ دیرے گھٹیا کو بلکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے تو اس اردی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching